بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنام دعا ایا کنستائین تو گائز آج گائٹن کا چپٹر 46 میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے نروس سسٹم کے حوالے سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پوری سیکنڈر کو کور کرنے کی اور اگر کوئی کوئی رہی ہو تو کائنٹلی کمنٹ سیکشن اپن ہے اس کے اندر بتائیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نروس سسٹم نروس سسٹم کو دیوائیڈ کرتے ہیں دو پارٹس میں ایک ہوتا ہے جناب سینٹرل نروس سسٹم ایک ہوتا ہے پریفرل نروس سسٹم سینٹرل نروس سسٹم میں فور برین میڈ برین ہائنڈ برین فرنٹ والا برین میڈل والا اور ہائنڈ والا فور برین میں کیا آتا ہے سیری برم امیگ ڈیلا ہیپو کمپس میں دائیا سی فلونم کہتے ہیں فور برین کو ٹھیک ہے پھر ہوگے میڈ برین اور پھر ہو جاتا ہے ہائنڈ برین ہائنڈ برین کے تین پارٹس ہوتے ہیں میدولابلنگیٹا پونس اور let me fokus سیریبلم بلم سوری سیریبلم ٹھیک ہے میدولا بلنگیٹا پونس اور سیریبلم ہو گیا اس کے بعد ہے پیریفیل نروس سسٹم پیریفیل نروس سسٹم کو دو پارٹس میں کرینیل نرو اور سپائنیل نروس کرینیل جو سر کے اندر جو ہوتے ہیں نا ہیڈ والی نیک والی ریجن میں کرینیل سپائنیل جو ہے تا نا وہ ساری ویڈی بریل ریبز آ جاتی ہیں 12 پیئر ہوتے ہیں کرنیل نرف کے ان کی نام آگے میں ڈسکس کروں گا باقی سپائنل نرف جو ہوتی ہیں ہم 31 پیئر ہوتے ہیں 8 سروائکل 12 تھوریسسک ہو گیا 5 لمبر 5 سیکرل اور 1 ہوکسیجیل ٹھیک ہے اس کے بعد اس سپائنل کار چھوڑتے ہیں کہ ہم پانچ سیگمنٹ میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں سروائکل تھوریسک لمبر سیکرل اور ہوکسیجیل سروائکل ثوریسک لمبر سیکرل اور کوکسیجیل ٹھیک ہے پانچ پائیٹ میرے بار اس کے بعد ارگنائزیشن نروس سیسٹم نروس سیسٹم کس طرح ارگنائز ہوا ہے ایک ہوتا ہے جناب سینٹرل نروس سیسٹم پیریفرل نروس سیسٹم آٹونومک نروس سیسٹم انسو سے کہا تھے سینٹرل نروس سیسٹم میں جناب آتا ہے برین اور سپائنل کارڈ برین اور سپائنل کارڈ میں آتا ہے سینٹر آف انٹیگریشن اور کنٹرول انٹیگریٹ کرنا ہے جس نے انفارمیشن کو اور کنٹرول کرنا ہے پورے سیسٹم کو وہ سینٹرل نروس سیسٹم ہے اور پیریفرل نروس سیسٹم میں آٹسائیڈ برین اور سپائنل کارڈ میں جو بھی چیز ہے نا پیریفرل نروس سیسٹم میں اس کے اندر 31 پیر سپائنل نروس سپائنل نروس آگیا اور 12 پیر آف کرنیل نروس آگیا اچھا یہ کیا کرتے ہیں سپائنل کارڈ سے لکھی جاتے ہیں سپائنل نرب سپائنل نرب سپائنل نرب سپائنل نرب جو آ جا رہے ہیں جو سپائنل کارڈ سے آ جا رہے ہیں سپائنل نرب ہو گیا ایک یہ بریف سمپل سپر فیشت میں یہ دے رہا ہوں آئیڈیا جو میں نے بنائے ہوئے اس کے بعد آٹونومی نروس سسٹم آٹونومی میں ہوتا ہے آٹونومی اس نے آٹومیٹک کنٹرول کرنا ہے ریگولیٹر کنٹرول فنکشن ہو گیا فنکشنلی دسٹنگ ہو گیا آٹونومیٹک کنٹرول یہ کیا کرتا ہے کمپوز رہا ہوا سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم ہو گیا ٹھیک ہے سینٹرل نروس سسٹم کو ہم نے تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں سینٹرل نروس سسٹم کو اس کے اندرہ ہوتا ہے سینٹری سسٹم سینٹر آف انٹیگریشن اور موٹر سسٹم تین سسٹم میں سینٹرل نروس سسٹم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے سینٹری انٹیگریشن اور موٹر ہو گیا سینٹری کیا ہوتا ہے انپوٹ یہاں پہ میرے سپوس ہینڈ پہ سینٹری ریسپٹر جنہوں نے لے کے دنی انفارمیشن پارٹہ پیریفرل نروس سسٹم سینٹری سسٹم اس کے بعد سینٹر آف انٹیگریشن جو دے ہیں برین پلس سپائنل کارڈ برین اور سپائنل کارڈ جو سینٹر آف انٹیگریشن سام آف آف ڈیٹا ریسیوڈ ہو گیا جتنا بھی ڈیٹا ریسیوڈ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے برین اور سپائنل کارڈ میں سام آف ہو جاتا ہے اس کے بعد جناب موٹر سسٹم موٹر سسٹم کیا ہے آؤٹپوٹ ہے یعنی سینٹری جس نے انفارمیشن لے کے آئی اور موٹر جس نے ایکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پیریفیرل نرئیس سسٹم کے پارٹ تک جائے گا ٹھیک ہے سینسری ریسیپٹر ہوتی ہیں سینسری سسٹم کے اندر سکین اور آرگن کے اندر ٹھیک ہے پیریفیرل میں کیا ہوتا ہے نرف ایمپلس پرام برین ایڈ سپائنل کارڈو ایفیکٹر ایفیکٹر کوئی بھی ہوسکتا ہے بسل بھی ہوسکتا ہے گلینڈ بھی ہوسکتا ہے اس کے بعد یہ میں نے کیا ہے برین کی ہلکا سا میری ہوا hissیڈ سیاری بلل ہیمی سفیئر ہوگیا سیاری بلل ہیمی سفیئر ہوگیا سیاری برین ہیں اوپر والا سارے سارا ٹھیک کہ اس کے بعد یے ہوا گا ڈائیس افلون یہ да یہ Metemir asری Blink ہائنڈ برین کا یہ پور بنائیه میڈ بری لگوری ہائنド رین ہوگا جو برین سٹم برو بن سٹم کی SEE peerMeard bring Peng Studyم اور میڈولا پلمان اپنگیٹا برین سٹم کے اندر یہ سارے قسم کھول بری سیریبرل ہیمیسفیرز آگیا ڈائیسیفلون آگیا سیریبرم آگیا برین سٹیم بیڈ برین پونز اور میڈولا پلنگ اٹھا ہوگیا اب یہ اس دائیگرام پر ایک باہر دیکھنے یہ ہوگا پرنٹل لوب آکسیپیٹل پریٹل لوب اس سینٹل سکلسل ہوگیا اور لونگیچوڈنل فیچرز یہ ہوگیا یہ درمیان میں جو دونوں کو ڈیوائیڈ کر رہا یہ ہو جائے گا لونگیچوڈنل فیچرز ہوگیا ڈائیسیفلون بھی ہوگیا سینٹل سلکس ہوگیا اس کے باہر چکے لیئرز کیا ہوتی ہیں دیورامیٹر ایکنائیڈ اور پائیومیٹر سیریبرم سپائنل فلوٹن کو کور کرتی ہیں وہ میننجیز جو ہوتی ہیں تین لیئر میں مشتمل ہوتی ہیں دیورامیٹر ایکنائیڈ اور پائیومیٹر جو پیریفرل نروس سسٹم ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے سینٹل میں 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 س سومہ یعنی باڈی پارٹس میں جاتا ہے جبکہ آٹو نومک جو ہزا ہے آٹو نومک جو ہزا ہے آٹو نومک جنہوں نے مفت کرنا ہے وہ آٹو نومک موٹر میں جو سومیٹک ہیں وہ باڈی پارٹس یعنی سکیلٹر مسل دکھ جاتے ہیں وہ حب سو سمجھا رہی ہوگی اس کے بعد جناب سپائنل نرو ارائز فرم بوز سائیڈ دب سے سپائنل کارڈ ہو گیا ٹھیک ہے سپائنل کارڈ کے دونے سائٹ سے ارائز کراتی ہیں سپائنل نرو موج کریں سپائنل کارڈ سے جو ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے مرچ کریں ایڈی ٹھیک ہے موکسڈ نرو موج کریں موپرہ موج کریں سینسیڈ اور موٹر دونوں کا موکشٹر ہے اسے موکش نرو موج کریں موکشڈ نرو ہوتی ہے ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے یہ سارے گاہ سپائنل کارڈ ہے ٹھیک ہے سینٹر والا یہ جاند ہے ٹھیک ہے یہ اوپر وقتی ہے وائٹ میٹر یہ والا جو ہوتا ہے اندر والا غری میٹر یہ والا ان mıلینیٹڈ ہوتا ہے یہ اندر والا جو غری میٹر رہا ہے وہ ان مایلینیٹڈ ہوتا ہے یہاں سے نکلا ہے ڈارسل رمس وینٹرل رمس ڈارسل روٹ کے انگلی این بنا دیا انٹیریر اور پوسٹیریر رمس ڈارسل برانچ ہوگی ہے منٹر برانچ منٹر برانچ یوں ہوا گی لیٹرل برانچ ایک دے دی ٹھیک ہے یہ پسٹیر میں سارا ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ پریوسٹیل برانچ پر لیورل برانچ انٹیریر قوتینیس برانچ جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ سمپل ہے اس کے بعد آتا ہے جناب نیورانز تو گائز نیکسٹ ہے نیورانز نرسل انڈ آل ایس پروسسز جو نرسل اور اس کے جتنے بھی پروسسز ہیں ڈینٹرائیڈ اور ایکزون اسے ہم کمل کو کہتے ہیں نیوران یہ سٹرکچر اور فنکشن یونٹ اپ نروس سسٹم ہے ایکسٹیبل سل دیٹر سپیشلائیڈ فار ریسیپشن آف سٹیمولائی اینڈ کنڈکشن آف نرویم پلس ہو گیا ریسیپشن آف سٹیمولائی اور کنڈکشن آف نرویم پلس ہو گیا اب میں آپ کو ڈائگرام دکھاتا ہوں یہ ہوگا ڈینٹرائیڈز یہ ہوگا سیل باڈی اور یہ ہوگا ایکزون ہیلوک اس کے بعد یہ سارے اندر والی سیل باڈیز ہمیں سے کہیں گے یہ ہوگا جناب میلینیٹڈ شیت ہوگی یہ جو کلٹ گئی ہوئی ہے اس کے اوپر جناب شیوان سیل ہوتے ہیں جو میلینیشن کرواتی ہیں اس کے بعد یہ ہوگا ایکزون یہ سارے کا سارا اس کے بعد یہ ٹرمینل برانچیز آگئے ہیں اور ان کے درمیان جو سپیس ہے نوڈ آف رہنے کے بعد جو جمپنگ کے لیے کام آتے ہیں جس سے سپیٹ آف نرو کی انکریز ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے نیورون سٹرکچر ہو گیا مور دین ہنڈرڈ بلینز نیورون سٹرکچر مور دین ہنڈرڈ بلینز ہوتا ہے سیل باڈی میں کیا ہوتا ہے نیوکلیس ہو گیا نو سینٹروسوم آرگنیلی ہوتا ہے میٹو پونڈری آدھا نیورو فیبریل آدھا گالجی اپریٹس ہوتا ہے سب کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ سیل باڈی کے اندر ہوتے ہیں آرگنیلیز میٹو پونڈری آدھا نیورو فیبریل آدھا گالجی اپریٹس لیکن سینٹروسوم نہیں ہوتا سینٹروسوم جس نے وہ میٹو سیز اور میاسیز بغیرہ میں انوار بنا تھا وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا نیزل باڈی ہوتے ہیں کچھ چیز میں راف اینڈو پلازمی ریٹی نیکلوم پلس گالجی اپریٹس یعنی آپ جی آر سے یاد رکھیں گالجی اپریٹس پلس راف اینڈو پلازمی ریٹی نیکلوم اسے ہم کہتے ہیں نیزل باڈی ٹھیک ہے اور کے بعد جنب دنڈرائیڈز دنڈرائیڈز کیا ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ کو ایکسٹینشن نظر آرہی ہے یہ دنڈرائیڈز ہے شارٹ ایکسٹینشن ہے سینٹری سیگلل فرام سنسلی سیپٹر ہو گیا ایک زون کیا ہے یہ بھلا سر کا سر الٹار جو ہے لمبی ایک زون ہے ٹھیک ہے کونڈکٹنگ پلس کرتا ہے لونگ ازون کارڈیز نیر فائبر ہو گیا درمیان میں جو خالی سپیس ہے نوڈ افرینیورس اس کے بعد میں جلدی سے کبر کار رہا ہوں تاکہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو ایک زون کی ریجنریشن سینٹر نروس سسٹم میں جناب ایک زون کی ریجنریشن نہیں ہوتی یعنی جو لمبی تار ہم نے بنائی تھی اس کی سینٹر نروس سسٹم میں اگر ڈیموج ہو گیا تو ریجنریشن نہیں ہے اگر پیریفرل نروس سسٹم میں ہو گیا تو اس کی ریجنریشن پوسیبل ہے اس کے بعد اگزون ہلوک ڈیفر پرام سومائن ڈینٹرائٹڈ ہو گیا ڈیویٹو لیک آف راف انڈپیلاز ہے فری ریبسومگل جاگل جاپریٹوس ہو گیا اس کی بات کار رہا ہے اگزون ہلوک اس کے اندر نہ کوئی ارگنالی ہوتی ہے راف انڈپیلاز ہی لاکرین نوڈ نوڈی اپریٹوس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی فری ریبوسومگل ہوتی ہیں نا تو رفن رہے ہیں نا فری رہے بے سو ماتے ہیں نا گال جی پرید یعنی نیزل گرینیول بھی نہیں ہوتا جی آر والا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آن اگزون ہی لوگ ہے سائٹ ویر اپی ایکٹیو پروٹ اکٹیو اس جنرے تھی ہو گیا ٹھیک ہے ایکٹیو پوٹ پوٹینشل جانا وہ جنرے ہوتا ہے وہاں سے ٹھیک ہے ایکٹیو پوٹینشل has high concentration of required channel ان کے اندر چینل کی concentration بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ ایکٹیو پوٹینشل جانا وہ جنریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی یہی ہے کیونکہ یہاں سے آئے گا تو یہاں سے پھر وہ سارے ایکٹیو پوٹینشل یہاں پہ ٹریول کرتا ہے نوڈ اپر انیور سے اس لیے یہ چینل بھی زیادہ ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر وہ جناب ہیں ایکٹیو پوٹینشل جنریٹ ہوتی ہے اس کے باتے ہیں موٹر نیوران موٹر میں کیا ہوتا ہے دو پارٹس میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں موٹر کو اپر موٹر نیوران اور لوہر موٹر نیوران ٹھیک ہے اب اپر موٹر نیو نیوزران دیٹ میک اپ دی پیرامیڈل ٹریک ہوگا کارٹیکو سپائنل اور کارٹیکو بل بیولر ہوگا جو کارٹیکو سپائنل اور کارٹیکو بل بیولر کی ٹریک منایا ہے اور ایکسٹر پیرامیڈل ٹریک منایا ہے وہ اپر ہے لور والے کے ہیں ہے سل باڈی لوکیٹیڈ انوینترل ہارنب سپائنل کارڈ اور سرٹین کرنیل نرڈی جو نیوکلیس کے اندر ہوں گے نا نیوکلیائی کے اندر وہ ہوں گے لور موٹر جو کارٹیکو سپائنل اور کارٹیکو بل بیولر اس کا بنائیں گے اپر جو سل باڈیز لکیٹیڈ ان دی وینٹرل ہارن آف دی سپائنل کارڈ یعنی یہ سپائنل کارڈ ہے نا یہ دارسل ہارن سے یہ وینٹرل ہارن وینٹرل ہار کے اندر جو ہوگا نا وہ نیچے تک جائیں گے ٹھیک ہے اس لئے ہم کسی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے سرٹین کرینی نرم نیوکلیائی کو لے کے جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ہی ہے ٹائپ سام نیوران جو ہوتے ہیں فیزیولوجیکل کلاسیفکیشن میں اب ہم کرتے ہیں موٹر نیوران انٹرمیڈیٹ یا اسوسییٹن نیوران سینسری نیوران موٹر نیوران سی این ایس ٹو دی مسئلر گلینڈ ایفیکٹر تک یعنی جس نے جانا ہے ٹھیک ہے اور ملٹی پولر مینیڈ اڈرائیڈ سینگل ایک زونل کاز کرتے ہیں مسئل ٹو کنٹریکٹ گلینڈ ٹو سیکریٹ ہو گیا ان کے دو کام ہیں موٹر نیوران کے اگر مسئل پر ایکٹ کرے گا تو کنٹریکٹ اگر گلینڈ پر ایکٹ کرے گا تو سیکریٹن اس کے بعد سینسری کو پہلے دیکھنے سینسری کیا کرتا ہے سینسری انفارمیشن لے کے سینٹرل نروس سیسٹم تک جاتا ہے ان کے اندر کیا کیا ہوتے ہیں یونی پولر جو ہوتے ہیں سینسری نیورانس جو ہوتے ہیں وہ یونی پولرز ہوتے ہیں ان کے ایکسٹینشن سیل باڈیز ہوگی سیل باڈیز شروع ہوگی ڈیوائیڈ انٹو پہریفری اینڈ سی اینس پر پہریفریل میں برانچی برانچی جو ہوتے ہیں لونگ ہوتی ہیں میلینیٹیڈ ہوتی ہے اور ٹرانسمنٹ نر بھی برانچ دیز برانچ کلکٹی لے بھی کارڈ ڈ اگزونز ہوگیا وہ جو لمبی تار سینسری نیوران میں وہ ایک لانگ ہوتی ہے میلینیٹیڈ بھی ہوتی ہے ٹرانسمنٹ نر بھی برانچ کرتی ہے اس کے بعد انٹرمیڈیڈ نیوران یہ میں نے نیچے لکھا کہ اسپیس کام تھی اس لئے اکر انٹائرلی ان سی اینس انٹرمیڈیڈیڈ سینٹرل نروس سسٹم کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹرمیڈیڈیڈ ٹپیکلی ملٹی پولر ہو گیا یہ بھی موٹر کی طرح انٹر نیوران ہو کام ہے میمبری، ٹھیک ہے ٹھیک ہے درمیانی کام ہے یعنی میمبری جو لے کی آتا لے کی جاتا ہے ان کے درمیان جو ہیں میمبری کو سٹور کر لیتا ہے ٹھیک کرواتا ہے اور سوچتا ہے اس کے بعد انہ آپ ٹائپس آف نیوران تو ہم نے ٹائپس آف نیوران جو ہیں سٹرکچرل کلاسیفکیشن میں یونی پولر بائی پولر ملٹی پولر اور سوڈو یونی پولر یونی پولر کی میں نے شیف یہ بنائی ہوئی ہے کہ ایک سیل باڈی اور سیٹ پر ایک زون لیں بائی پولر میں جناب درمیان میں یہ ہے دو جس طرح ہاتھ ہوتے ہیں وہ ہیں ڈنٹرائیڈ ہو گئے ایک زون ہو گئے ملٹی پولر تو آپ کو پتہ ہے ٹپیکل جو ہوتی ہیں سوڈو یونی پولر یعنی جو ہیں یونی پولر لیکن وہ ملٹی پولر کی طرح نظر آتی ہیں یہ تی شیف ہوتی ہیں دیکھیں درمیان میں سیل باڈی پھر نیچے آ رہی ہے دیکھیں یہ صرف سیل باڈی اس میں جناب سیل باڈی ہے سوڈو یونی پولر ایک زون یہ ہو گیا اوپر ڈنٹرائیڈ چلا گیا نیچے ایک زون ہو گیا ٹی شیف ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ہوتا ہے گلائل سیل جو برین کے اندر جانا ہے وہ چارٹ ٹپ کے سیل ہوتے ہیں ایسٹروسائیڈ مائکرو گلائل اپینڈینڈیمل اور اولیگو ڈنٹرسائیڈ ای 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 او ایسٹروسائیڈ ملینوسائیڈ ہو گیا اپینڈینڈیمل سیل ہو گیا مائکرو گلائل ہو گیا اور اولیگو ڈنٹرسائیڈ ایسٹروسائیڈ جی سٹار شیفٹ سیل بلڈ برین بیریئن میں انوالب ہوتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ایپسی کیوز ہے سیل میٹابولک ایکٹیوٹیز میں یہ انوالب ہوتے ہیں مائکرو گلائل جو ہوتے ہیں وہ کیا کھتے ہیں فیگو سائٹوسیڈ یعنی جو ڈیپریس بہارا ہوتے ہیں برین کے اندر اس کو انگلف کھتے ہیں اپینڈینڈیمل جو سیلی پر سمائل فلیوڈ بناتے ہیں اولیگو ڈنٹرسائیڈ جو ہوتے ہیں وہ مائلی نیچڈ کرواتے ہیں اولیگو ڈنٹرسائیڈ اس کے بعد فائبرس هیسٹرسائیڈ سی این ایس میں وائٹ میٹر کے اندر وائٹ سفید فائبر پروٹو بلازمی جو ہوتے ہیں وہ گری یعنی اندر والا جو پروٹو بلازمی جو گری میٹر اندر ہوتے ہیں اپینڈینڈیمل سیل سی این ایس میں ہوتے ہیں وائٹرکولل میں ہوتے ہیں جس نے سپائنیل فلیوڈ بنانایا ہے ٹھیک ہے وائٹرکولل کی اندر یہ فیگوسائٹوزز کرنی ہے پورے برین کے اندر پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہے سیٹلائٹ سال پی این ایس میں پیریفرال نروس سیسٹم میں اور شوان سال بھی پیریفرال شوان کا کیا کام ہے پیریفرال ایکزون کی میلینیشن کرتا ہے پیریفرال نروس سیسٹم میں ایکزون کی میلینیشن کرواتا ہے جبکہ سیٹلائٹ جو ہوتا ہے یہ سینسری ہوتا ہے پلاس آٹونومی گینگلر یہ سپورٹ کرتا ہے سیٹلائٹ سے بتا رہا ہوں تھی ایسٹرو سیڈ میں یہ گلو فارمیشن ہوتا ہے بلڈ برین بیریر ہوتا ہے ٹیگر ڈیویلمنٹ ہوتا ہے ایسیسٹی نیورولوجیکل مائیگریشن ہو گیا اوپ سو نظر آ رہا ہوگا اوکے اس کے پاس بلڈ برین بیریر میں برین کپیللیز ہوگا پائے ٹائیڈ جنگشنز ٹائیڈ جنگشن کے ذریعے آو مائی گاڈ فوکس ٹائیڈ جنگشنز ہوتے ہیں بلڈ بلڈ گپیللیز نو پورز یعنی اس کے پورز اگرہ نہیں ہوتے ٹرانس بی برین seemed کارٹders پورٹ کرتی ہیں یعنی برین سے صرف ٹسپورٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی پورز ہوگا نہیں ہوتے بلڈ برین بیریر کے اندرز برین کے لئے بلڈ برین کی ونٹریکل؛ اور برین کے درمیان یہ ہوتا ہیں بلڈ برین بیریر ڈونٹ فیزیکلی فارم لڈ برین گیر کوک مهمfeito سفرجٹ چارہ فرس گر Ayr유�landsہ جو مسل کو چاہیے بریک کرتا ہے گلوکوز اور لیکٹیٹ کو جو لیکٹیٹ اور گلوکوز اسے بریک کر دیتا ہے اس کے پاس سم میں فیگو سیڈ بائی ٹیکنگ اف ڈی جنریشن سینیپٹک ایک زون ٹرمینل ہو گیا ڈی پلیسمنٹ گلائی کوسیز ہو گیا ڈیتھ آب نیوران ہو گیا ڈیو ٹو ڈیزیز ہو گیا ڈیپلیسمنٹ گلائیوسز ہو گیا ڈیتھ آب نیوران ڈیو ٹو ڈیزیز ڈیز ایسٹوسائیڈ جو تھے نا پرولیفریٹ اور فیلڈ سپیس اپ ڈی پریویسلی اکوپیئیڈ نیوران جنی کسی بھی بیماری کی وجہ سے نا جو ڈیزیز کی وجہ سے جو نیوران دسٹیکشن ہوئی ہے ڈیتھ ہوئی ہے ایسٹرو سائیڈ کیا کرتے ہیں ان کا کیا کام تھا سٹار شیفٹ سیل تھا یہ میٹابولی کرتے ہیں پرولیفریٹ کرتے ہیں بڑھتے ہیں بلڈ برین بیریئر والے اور فیلڈ دی سپیس پریویر اکوپائڈ یعنی جو نیوران ماری سپیس ہوتی ہے وہاں پہ جا کے فیلڈ ہو جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ریپلیسمنٹ گلائوسیز ہو گیا ٹھیک ہے پروڈیوش سبسٹینس وہاں ہی سبسٹینس پر پروڈیوش کرتے ہیں جس کا انفلیانس جو ہوتا ہے وہ سائیڈو مالے نیوران کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اس گیپ کو فیل کرنے کے لیے جس جگہ نیوران کو گھار ہوتا ہے وہاں مرجت ہے اس گیپ کو فیل کرنے کے لیے ایسٹرو سائیڈ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں ریپلیسمنٹ گلائوسیز ہو گیا اس کے بعد ہے جناب اکے ایسٹرو سائیڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں سٹار شیپ جو سیل سیکریٹ کرتے ہیں سائیٹو کایز ریگولیٹ ایکٹیوٹی اف ایمیون سیل انٹرنگ دی نروس سسٹم یعنی جو ایمیون سیل ہوتا ہے ان کی جناب ایکٹیوٹی کو یہ ریگولیٹ کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے ایسٹرو سائیڈ جو ہوتا ہے ایبل تو ٹیک اپ ایکسیسیو پوٹاشیو مائن ایکسٹر سیلولر سپیس یعنی باہر اکر پوٹاشیو مائن زیادہ تو اسے ٹیک اپ کار رہے ہیں ایب ایمپورٹنٹ فنکشن انٹرنگ آف دی نیوران یعنی نیوران کی فائرنگ کیندر کیونکہ انہوں نے میٹابولیک ایفیکٹ بھی ہے تو یہ نیوران کی فائرنگ میں ایمپورٹنٹ رول کرتے ہیں پوٹاشیو مائن کے لیے ریگولیٹ کرتے ہیں ایکٹیوٹی آف ایمیون سیل انٹرنگ دی نروس سسٹم یعنی جو ایمیون سیل آ رہے ہیں ان کی ایکٹیوٹیز کو بھی یہ ریگولیٹ کرتے ہیں سائٹوکائن سیکریٹ کر کے سائٹوکائن بیسیکلی یہ ایمیون سبسٹانس ہے اپٹیک آف نیورو ٹرانس میٹر جو جاتا ہے گلوٹا میٹ گلوٹا میٹ کی اپٹیک کرتا ہے یہ ایسٹو سائٹ اس کے بعد ہے بلڈ برین بیریئر میں بلڈ برین بیریئر جو ایسٹو سائٹ بناتا ہے پہلے میں بتا دوں یہ کیا کرتا ہے سائٹوکائن ریلیز کرتا ہے ریپلیسمنٹ گلائیوسیز کرواتا ہے اس کے علاوہ پوٹاشیم کی اپٹیک کرواتا ہے اور اس کے علاوہ کیا کرتا ہے یہ فائرنگ آف دی نیوران کرواتا ہے اپٹیک آف نیورو ٹرانس میٹر گلوٹا میٹ اے جی اے جی سے یاد کرو ایسٹو سائٹ اے جی ایسٹو بیٹری ہوتی ہے نا ایک وہ اے جی ایسٹو سائٹ جو ہے نا وہ گلوٹا میٹس کو کرتا ہے اس کے بلڈ برین بیریئر دکھا رہا ہوں میں بلڈ برین بیریئر میں جو ہے نا یہ موسٹ کپیلری باڈی یعنی آم باڈی میں کیسے ہوتی ہیں سیل فامی کپیلری وال سیل جو جو ہے نا وہ کپیلری وال بنا رہا ہے واتر لائنٹ پورڈ ہو گیا اور لپڈ سولیبر یہ ٹرانسپورڈ میکنیزم سارا بتا رہا ہے پور پیسے جو ہے سیمپل یعنی پور جو ہے جبکہ برین کپیلریز برین کی اندر کیسے کپیلریز ہوتی ہیں برین کی اندر ہمیں پتا ہے ایسٹو سائٹ ہوتی ہیں تو کیا کرتا ہے ٹائڈ جنگشن بنا دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سائڈوں پر کیا بھار رہا ہے ایسٹو سائٹ پروسیسز بن رہے ہیں سیدیز یہ جو لمبے لمبے یہاں پر کوئی تکون وغیرہ نہیں ہے یہاں پر یہ ٹائنگلر شیفڈ بن رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے لپٹ سولیبل سبسٹینس ادھر بھی لپٹ سولیبل سبسٹینس تھی وہ اندر ہی رہ گئے کیریئر میڈیٹی ٹرانسپورڈ ہوتی ہے یہاں پر یہاں پر کیا تھا پور پیسے جو گیا واتر لائنڈ پور تھے ٹھیک ہے یہاں پر کیریئر میڈیٹی ٹرانسپورڈ اور یہ کو فارم کرواتا ہے یہ سارے کے سارے کپیرلی والگیش نے دکھائی ہوئی ہے ٹرانسائٹوسیز ہو گیا نون برین سسٹیمی کپیرلیز میں وہ ہی کہہ رہا ہے انٹرسیللر کلیفٹ پیسیج پورز کے ساتھ ٹرانسائٹوسیز ہوتی تھی ہے یہ فیسینٹر فیسینٹریشن ہوتی ہے عام کپیرلیز کی اندر یعنی کانٹینیوز فیسینٹریٹیڈ اور سینوسائیڈل تین ٹائپ کی کپیرلیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جناب اگر یہ برین والے میں آ جائیں تو ایسٹرسائیڈ اینڈ فوٹ یہ ایسٹرسائیڈ کے اینڈ فوٹ اس نے منائے ہوئے لپڈ سالوبر کیریئرز اور اس کے علاوہ جناب یہ کیریئر اپٹیک ہوتا ہے انڈو تھیلل سیل سی ٹونزی ٹھیک بیزل لیمینہ یہ سارے کے سارے بیزل لیمینہ اینڈو تھیلل سیل اس کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ ٹائٹ جنکشن میں ملا رہا ہے وہی سیم ڈائیگرام ہے نیکسٹ ہے سینٹرل جو ہے نا سینٹرل نیوروگلیل سیل ہو گیا وہ اسی کو دوبارہ اسپینین کرنے لگا نیوروگلیل سیل ہو گیا جو ہوتے نا ایسٹرسائیڈ کیا تھا میں نے بتایا تھا اس کے کیا کام ہے ٹروپیکل ایکشن ہے مینٹین آئینی کے پاسٹیو کی اپٹیک کرواتا ہے لیٹ می شوئی اکی کے پاسٹیو کی اپٹیک کرواتا ہے اور اپٹیک اپٹیک اپ نیورو ٹرانس میٹر گلوٹامیٹ ایجی ایسے میں میں نے بتایا تھا اور بلاڈ برین بیریل میں ہوتا ہے اولیگو ٹینٹرسائیڈ کیا کرتا ہے مائلینیشن کرواتا ہے کاربونک این ہائیڈریس ہوتا ہے اس کے اندر جو پی ایچ کو مینٹین کرتا ہے مائلینیشن کے ساتھ پی ایچ کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اندر جو پی ایچ مینٹین کونٹین فیرٹین فارز سٹورنگ آئرن ریکوائیڈ پار کو فیکٹر ہو گیا ہے کو فیکٹر کے طور پر فیرٹین کو سٹور کرتا ہے جس نے آئرن کے ساتھ بائنڈنگ کروانی ہوتی ہے اولیگو ٹینٹرسائیڈ کا ایمپورٹنٹ فنکشن ہے ایک تو ہے مائلینیشن کروانی ہے اس کے علاوہ جناب پی ایچ کی مینٹینرس کروانی ہے یہ دو ایمپورٹنٹ فنکشن کیونکہ پی ایچ برین کی خط چینج ہوئی سلائٹ تو برین ڈیمیج مایکرو گلائیل کا کیا ہے فیکو سائٹوسیز ہو گیا مایکرو فیجز ہو گیا اس کے لئے ان ایکٹیو نارمل سی این ایس نارمل سی این ایس میں ان ایکٹیو رہتا ہے یہ مایکرو گلائیل لیکن اگر کوئی ڈیزیز ہو جائے لیکن ایکٹیو ہوگا فیکو سائٹوسیز کروا دیتا ہے ٹھیک ہے اپین ڈیڈیویل سیل جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لائن جی وینٹریکل ہوگا نیوروین سیٹم سیل ہوگا وینٹریکل کے اندر جناب کیا ہوتا ہے یہ وہ پلیوٹ کی پروڈکشن کرواتا ہے اس کے بعد پیریفرل نیوروگلیل سیل کیا ہوتا ہے پیریفرل سیسٹم میں جناب شوان سیل میں نے بتایا موازے ہوتا ہے موازے ہوتا ہے قرارب مائلینیشن اور نیوروان ہے سیٹلائیٹ سیل کیا کرواتے ہیں پیریفرل سیپورٹ کرواتے ہیں سیٹلائیٹ سیل نیوروٹ پری limijn مدد کرنا ہے اور پیریفرللم اشتار 빨 expensive نیوروٹ اس کے بعد جریش sock نیوروان بیسک فنکشنل یونٹ ہو گیا جنرل ڈیزائن آف نروس سسٹم سینٹرل نروس سسٹم نیورون بیسک فنکشنل یونٹ ہے سینسری پارٹ نروس سسٹم جو ریسپٹر موٹر جو ہوتا ہے وہ ایفیکٹر ہوتا ہے جنرل سینٹرل نروس سسٹم میں بیسک فنکشنل یونٹ ہو گیا نیورونس جسے ہم کہتے ہیں لیول آف سینس فارمیشن سپائنل کاٹ سب کارٹیکل اور سیریبرل کارٹیکس ہو گیا سب کارٹیکل اور سیریبرل کارٹیکس کے ذریعے اب اگر کوئی انپوٹ ہوئی ہے پرابلم ہوئی ہے انپوٹ آئی پروسیجر اب جس سلویشن ہوا انیشیل ڈیٹا ریزلٹ آف آپریشن اور یہ اس نے آوٹ پوٹ میں لے کے اور آنسر کر دیا جو بھی فیکٹر کے پاس تھا اس کے درمیان سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بھی آ جاتی ہے اور انفارمیشن سٹوریج بھی آ جاتی ہے فار فیوچر یوز انپوٹ پروسیجر یعنی پروسیجر آف سلویشن ہوا انیشیل ڈیٹا آ گیا ریزلٹ آف آپریشن آ گیا اور پھر آوٹ پوٹ ہم نے جانی ہے اس کے ساتھ ہم نے انفارمیشن سٹور کرنی ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے اندر بھی لے کے جانی ہے جس کے اندر وہ ساری انفارمیشن کو پروسیس کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے سینیپس بہت امپورٹن ان اٹومک سائٹ ہو گیا نیوران 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 مسل یا نیوران گلینڈز تینوں کے درمیان یا دو نیوران کے درمیان یا نیوران اور مسل کے درمیان یا نیوران اور گلینڈ کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے ان اٹومک جس کے اندر ایکٹرل کمیونکیشنز ہوتا ہے وہ ہم سے کہتے ہیں سینیپ ایکٹرل یا کیمیکل دونوں بھی ہو سکتے ہیں نرم امپلسی انفارمیشن نرم امپلسی انفارمیشن نرم امپلسی شمر Novel دلہ چیز کام کلوز ہو گیا پروکسیمیٹی انٹر نیورانل کمیونکیشن حق ہو گیا پروکسیمیٹی انٹر نیورانل کمیونکیشن حق ہو گیا سائٹ آف کمیونکیشن سین ایپ دو نیوران کے درمیان جو گئیپ ہے کمیونکیشن کے لیے وہ ہے سین ایپ سینٹرل نیوروز سسٹم میں جناب ہنڈرڈ بلین نیورانز ہوتے ہیں وہ کہہ رہا ہے تو ان کے اندرکہ اس کی ظہری بات ہے جو ہے نا سین ایپ بھی زیادہ ہو گئے انکومنگ سگنل انٹر انٹو دی نیورانز تھو سینیپس لوکیٹڈ ان دی نیورانل ڈینڈرائیڈز ٹھیک ہے آؤٹپوٹ سگنل ٹریول بائی سگنل آف ایک زون ہوگے لیونگ دی نیوران ہوگا یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ انپوٹ جو ہے نا وہ سارے کا سارا ڈینڈرائیڈ کے ذریعہ آتا ہے اور آؤٹپوٹ جو ہوتا ہے نا وہ نیچے جو لمبی سا ریتار جا رہی ہوتا ہے نا ایک زون والی وہاں سے سارے کا سارا آؤٹپوٹ جاتا ہے سپیشل فیچرز کیا ہے سگنل نارملی پاس ان دی فارورڈ ڈریکشن یعنی جہاں سے ریسیب ہوا آگے آگے فارورڈ فارورڈ ہوتا جاتا ہے کلاسیفکیشن کیا ہوتی ہے اناٹومیکل بھی ہوتی ہے فنکشنل کلاسیفکیشن آف سائن ایپس اناٹومیکل ایک زون ایک زون دو ایک زون کے درمیان ہو ایک زون ڈینڈرائیڈ اوپر والا ایک زون نیچے والا ڈینڈرائیڈ یہ ایک زون رسومیٹک ایک زون یا مسل یا پھر گلیڈ اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے اب فنکشنل میں کیا ہوتا ہے کیمیکل سائن ایپس ہوتا ہے اور ہوتا ہے الیکٹریکل سائن ایپس کیمیکل میں جو بیسیک ہے موڈ آف ایمپلس ٹانس میچے اگر وہ کیمیکل ریلیز کرے تو کیمیکل سائن ایپس والی جگہ پہ اگر الاکٹکل سائن ایپس اکشیٹی یعنی اکشن پوٹنشل ہو تو وہ اسے کہتے ہیں الیکٹریکل سائن ایپس نیسٹ یہ اس کا میں نے ایک شارٹ ان کے شارٹ دیکھا ہے وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ الیکٹریکل سائن ایپس میں کیا ہوتا ہے ڈریکٹ اوپن آف فوش چینل لے جیٹ کانڈکٹ الیکٹریکٹرکٹی سائن ایپس میں احتیمار ہے الیکٹی سو میٹھتی ہے most of these consist of small protein tubular structure called as gap junctions gap junctions ہوتے ہیں جو electricity transmit کرتے ہیں that allow moment of ions from interior of one cell to other اس کی وجہ سے electricity کی وجہ سے moment of ion ہو جاتی ہے only few examples of gap junctions have been found in cns میں کہہ رہا ہے کہ بہت کم gap junction ہوتے ہیں barrier کی وجہ سے tight junction ہوتے ہیں cns میں بہت کم electrical signal ہوتے ہیں اس لئے human کی electrical signal synapse use نہیں کرتا اب chemical بھی آ جائے almost all synapse use for chemical transmitters cns and human are chemical human میں وہ کہہ رہا ہے کیونکہ tight junction ہوتے ہیں اس لئے chemical synapse ہم use کرتے ہیں الزرہ پاک نے chemical synapse کیونکہ بجلی جو ہے نا انسان کو کھا جائے گی electrical اس لئے use نہیں ہم نے کرنا chemical کرنا pre-synaptic neuron secretive nerve ending at chemical substance neurotransmitter pre-synaptic neurotransmitter secrete کریں میں کے ڈائیگرام میں دکھاؤں آپ کو ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں neurotransmitter جو chemical secret ہوتا ہے this transmit act on the receptor protein in the membrane not next neuron post synaptic یعنی pre سے synaptic cleft میں آیا synaptic cleft سے post synaptic کے اندر آ گیا یا تو پھر وہ excite کرے گا یا inhibit کرے گا inhibit it are modified its sensitive way transmission is in one way ایک راستے میں جانا ہی ہے اس نے transmission یا تو forward جائے گی یا backward backward نہیں جاتی ہی عمومن forward ہی جاتی ہے یہ دیکھیں اوپر سے آگا mitocontri کیا ہوتا ہے pre-synaptic میں دکھا رہا ہوں پہلے یہ ہو گیا pre-synaptic terminal نیچے والا post synaptic ہو گیا ان کے درمیان synaptic cleft اور پورے کم synapse کہیں گے یہ ہو گیا vesicle ہو گیا pre-synaptic terminal synaptic cleft ریسپٹر پروٹین ہو گیا soma of the neuron اوکے ہو گئے اس کے بعد ہے chemical synapse جس کے در pre-synaptic membrane synaptic cleft post synaptic membrane جو ہوتا ہے وہ نیرو ٹرانس میٹر اب جو pre-synaptic سے جو ہے chemical release ہوتا ہے نیرو ٹرانس میٹر وہ ان کا دو فنکشن ہے یا تو وہ excitatory ہوں گے یا پھر وہ inhibitory ہوں گے excitatory کیا ہوتا ہے اگر gluta میٹ ہے تو وہ کیا کرے گا sodium channel ایکشن پوٹینشل جرنیٹ کروا رہا ہے threshold یہاں تک اس کے بعد ایکشن پوٹینشل اس کے بعد inhibitory neurotransmitter اگر گاوہ ہوگا gluta میں gamma amino butyric acid ٹھیک ہے اگر یہ release ہوا neurotransmitter اس نے کالورین کو جو ہے نیرو ٹرانس میٹرین پہ release کرنا جس کی وجہ سے hyper polarization ہو جانی ہے کالورین کیونکہ یہ repolarization کی طرف لے جاتا اس وجہ سے gaba ہر چیز گائب کر دے گا یوں یاد رکھیں اور gluta mate آگے نیکسٹ پہ sodium sodium کی release کروائے گا جسے ایکشن پوٹینشل ہو جائے گا اس کے بعد یہ diagram میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا بہت important ہے اوپر سے سمجھ نہیں کوئی آرہی ہے myelin sheet والی exon آرہا یہ سارے کا سار میں نے پری سینیپٹک بنایا ہوا نظر آرہا تو یہ نیچے پھلا میں نے بنایا ہوا پور سینیپٹک اس کے اندر ریسپٹر ہے یہ نیورو ٹرانس میٹر جو ہے نیورو ٹرانس میٹر جو ہے وہ ریلیز ہو رہے ہے پہلا سٹیپ کیا نیورو ٹرانس میٹر مالیکیول آر سنتیسائز ڈ پیک نین پیکنگ ہوئی پڑی ہے نیورو ٹرانس میٹر کی یہ آرہا جناب ایکشن پوٹینشل ایڈ پری سینیپٹک میں نے بتایا تھا کہ وہ ایکزون کے اوپر مائلن شیٹ ہوتی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جمپنگ کرتے ہوئے آرہا ایکشن پوٹینشل پری سینیپٹک میں مرین پہ آرہا اس کے بعد کیا پری سینیپٹک میں مرین کے ساتھ فیوز کروا کے پھاڑ دینا ایک قسم کا گبارہ اس کے اندر نیورو ٹرانس میٹر کیلشیم نے کیا آنا ایک قسم کی سوئی کا کام کرنا گبارہ کو یہاں پری سینیپٹک میں مرین پہ پھاڑ دینا پھٹرنے سے کیا ہوگا سارے کے سارے نیورو ٹرانس میٹر یہ سینیپٹک کلیفٹ ہے درمیان اس کے اندر ریلیز ہوگئے فیوزن ویزیکل بید پری سینیپٹک کیلشیم آئین ہوگیا وہی بات کہا رہا اس کے بعد پھائیو بید پھائیو پہ میں نے بتایا کہ یہ ریسیپٹرز ہوتی ہیں ٹھیک ٹرانس میٹرز مالیکیول ڈیفیوز اکرس سینیپٹک کلیفٹر مائن ٹوزی ریسیپٹر اون پوس اینیپٹنگ میبرین یہ نیورو ٹرانس میٹرز یہاں پہ اٹیچ ہو جائیں گے باؤن ریسیپٹر ایکٹیویٹ پری پوس اینیپٹنگ میبرین اگر ایکٹیویٹر جس کے گلوٹا میٹ ہے تو ایکٹیویٹ کرے گا اگر گابا گیما ماینا بیوٹیر ایکٹیویٹ تو وہ انہیپٹ کرے گا اس کے بعد سیون پہ نیورو ٹرانس میٹر بریگ نو ٹھیک ہے جب یہ ایکٹیویٹ ہو گیا اگر گلوٹا میٹ ہے نا گلوٹا میٹ تو سوڈیم کی چینل اوپن ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ایکشن پوٹینشل ہوگا اگر گابا گیما ماینا بیوٹیر کالورین آئے گا جس کی وجہ سے ہائپر پولارائزیشن یعنی وہ مزید ہائپر پولارائز ٹیٹ میں جلا جائے گا اس کے بعد سیون پہ نیورو ٹرانس میٹر بریگ ڈاؤن اب یہاں پہ نیورو ٹرانس میٹر بریگ ڈاؤن ٹکن آئی اگین بی پری سینیپٹک ترمینل ہو گیا یہاں پہ نیورو ٹرانس میٹر جو نیورو ٹرانس میٹر سے اپنا اکشن مکمل کرنے کا بریگ ہو جائے گا یہاں پہ ریلیز ہوا اور دوبارہ پری سینیپٹک میمرین میں آگیا دیفیوز آوے فرام جیسے لیا تو یہاں سے باہر نکل جائے گا یا پھر اس کے ساتھ دیفیوز ہو جائے گا بہت ہیزی سا اس کی اگر سکرین شایٹ لینا چاہے دھلیں آج جیسے میں گرمی بہت زیادہ ہے اور یہ سوری فار یہ سویٹنگ میرے تسینہ جو ہے گرمی کی وجہ سے ہے اور میں نے ایسی یان نہیں کیا کیونکہ مجھے نید آ جانی ہے ابھی تو نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں آپ کے ساتھ ہوپ سو یہاں تک سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی کوئی ہو تو کانیلی کمنٹ سیکشن اوپن ہے وہ بتا دیجئے گا تین کی سو مچ